بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوٹو شاپ کے کورس میں خوش شام دید سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فوٹو شاپ کا کورس ڈاٹ ہے اس سے پہلے ہم فوٹو شاپ کے بارے میں کئی ویڈیو بنا چکے ہیں سو اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو پر مجود آئی بٹن پر کلک کر کے یعنی پلیلسٹ میں جا کے وہ تمام ویڈیوز واج کر سکتے ہیں سو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یعنی اب ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہی ہے کہ کس طریقے سے ہم کسی اولڈ ایمرج کو نیو ایمرج کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی کس طریقے سے فیس کی ریچرچنگ کر سکتے ہیں سو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک پکچر کو اپن کیا ہوا ہے سو اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کی ایڈیڈنگ کرتے ہیں سو اس کے لیے سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا ہوگا وہ یہ ہی ہوگا کہ اپنی پکچر کو فوٹو شاپ کے اندر اوپن کرنا ہے جو کہ ہم یہاں پہ پہلے ہی کر چکے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے اس کی لیئر کو آکے کریں گے ان لوگ اس لوگ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ان لوگ ہو جائے گی یہاں سے اس کے بعد اپنی کی بورڈ سے کنٹور پلاس جے کو پریس کر کے اس کی ڈپلیکیٹ کریں گے سو یہ ہم نے ڈپلیکیٹ کر لی اب ہم ڈپلیکیٹ والی لیئر کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے نورمل کیپشن پر کلک کر کے ویپ ڈلائٹ کر دیں گے سو یہ ہم نے کیا یہ کرنے کے بعد اپنی کی بورڈ سے کنٹور پلاس آئی کو پریس کریں گے تاکہ یہ جو ہمارے پاس پکچر ہے یہ انورٹ ہو جائے سو ہم یہاں سے پریس کرتے ہیں کنٹور پلاس آئی کو سو یہ ہم نے اس پکچر کو انورٹ کر دیا انورٹ کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے اوپر فلٹر کے آپشن پر وہ یہاں سے سلیکٹ کریں گے لاسٹ والے کو ادھر اور یہاں سے جائیں گے ہائی پاس کے اندر سو یہ ہم ہائی پاس کے اندر آگئے ہائی پاس کے آنے کے بعد یعنی ہائی پاس پر آنے کے بعد اب یہاں سے اس کو اپنے اکورڈنگ لی سیٹ کریں گے سو یہاں پہ ہم اتنا کر لیتے ہیں اتنا کرنے کے بعد ہم یہاں سے اوکے کر دیں گے اوکی کرنے کے بعد آگین فلٹر پر جائیں گے یہاں سے بلر کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے گوشن بلر اور یہاں سے گوشن بلر کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو ایڈجسٹ کریں گے اپنے اکوڈنگ سو ہم یہاں سے اتنا کر لیتے ہیں اتنا کرنے کے بعد ہم یہاں سے کر دیں گے اسے اوکی ہے سو یہ ہم نے کر دیا یہ کرنے کے بعد اب ہم اسی لیئر کے اوپر یہاں سے ماسک اپلائے کریں گے سو یہ ہم نے ماسک اپلائے کیا ماسک اپلائے کرنے کے بعد ہم اگین اس کو انورٹ کر دیں گے کنٹرول آئے کے مطل سے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری پکچر تھی یہ اریجنل فارم کے اندر آ چکی ہے سو اس کے بعد ہم یہاں سے یہ کریں گے ایک برش ٹول کو سلیکٹ کریں گے برش ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اسی لیئر کو سلیکٹ کیا رکھیں گے یعنی جو ہماری ڈپلیکٹ لیئر ہے جس کے اوپر ہم نے یہ تمام چیزیں اپلائے کی ہیں ہم اسی کو سلیکٹ کے رکھیں گے سلیکٹ کرنے کے بعد برش ٹول کے مطل سے اس طریقے سے برش ٹول کو اس کے اوپر آکے موف کریں گے یعنی برش ٹول کو اس کے اوپر آکے گمائیں گے لائک یہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ہم یہاں سے اپنے کوڈنگ اس کو سیٹ کریں گے اگر آپ اس کے سائز کو کم یا زیادہ کرنا چاہیں یعنی برش کے سائز کو کم یا زیادہ کرنا چاہیں سو اس کے لئے ہم پہلے اس کو زوم کر لیتے ہیں تھوڑا تاکہ یہ ہمیں واضح طور پر نظر آئے سو یہ ہم نے پکچر زوم کر لی زوم کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے برش ٹول کو سلیکٹ کریں گے برش ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کے اوپر اپلائے کریں گے لائک یہ ہم اس کے اوپر اپلائے کر رہے ہیں سو یہ ہم نے کیا اس طریقے سے یہاں سے ایسے کریں گے اور یہاں سے بھی ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے سو یہاں پہ اوپر بلیک اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ جو ہماری پکچر ہے یہ یہاں سے ختم ہو رہی ہے سو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم سیٹ کر سکتے ہیں سو یہ ہم نے کیا کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کو کریں گے تھوڑا سا ڈکریز ڈکریز کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ اس طریقے سے اس کو اپلائے کریں گے بلکہ ہم یہاں پہ اسے اپلائی نہیں کریں گے ہم آقین اس کے سائز کو کر لیتے ہیں تھوڑا انکریز اور یہاں پہ اس کو اپلائی کرتے ہیں سو یہ ہم نے یہاں پہ اپلائی کیا یہاں پہ اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں یعنی جس جگہ پہ آپ کو لگے کہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہوا آپ جسٹ وہاں پہ کلک کر کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں سو یہ ہم نے کر دیا لائک ایسے اس کے بعد ہم یہاں سے کریں گے ایک نیچے اور یہاں سے بھی اس طریقے سے ہم اس کو اپلائی کریں گے سو یہ ہم نے یہاں پہ اپلائی کر دیا اپلائی کرنے کے بعد ہم یہاں سے نیچے کی طرف بھی اپلائی کر دیتے ہیں اس کو سو یہ ہم نے یہاں پہ اپلائی کر دیا ہے یہاں پہ اپلائی کرنے کے بعد آگین یہاں سے نیچے کریں گے اور یہاں پہ نیک کے اوپر بھی اس کو اپلائی کر دیں گے سو یہ ہم نے یہاں پہ نیک کے اوپر بھی اس کو اپلائی کر دیا ہے نیک کے اوپر اپلائے کہنے کے بعد اب ہم یہاں سے کریں گے اس کے کانوں کے اوپر سو ہم پوری پکچر کو یہاں پہ ایڈٹ نہیں کریں گے یعنی پوری پکچر کے اوپر یہ اپلائے نہیں کریں گے اس لیے تاکہ ہم ان دونوں کے اندر ڈیفرنس دیکھ سکیں سو یہ کہنے کے بعد ہم اس طریقے سے اس کے کانوں کے اوپر اپلائے کریں گے اس کو آپ اپنے اکوڈنگ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو رکھنا جا رہے ہیں سو یہ ہم نے کر دیا یہ کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے کریں گے اس طرح سے کرنے کے بعد ہم یہاں سے ایک نیو لیئر لیں گے نیو لیئر دینے کے بعد اس کے اوپر برش ٹول کی مدد سے کلر اپلائے کریں گے کوئی سو ہم یہ کلر کر لیتے ہیں یہ کلر کرنے کے بعد یہاں سے اس کے سائز کو کرتے ہیں تھوڑا سا انکریز تھوڑا سا انکریز کرنے کے بعد ہم اس طریقے سے اس کے اوپر یہ کلر اپلائے کریں گے یہاں سے اس کے سائز کو انکریز کی بجائے ڈیکریز کریں گے اور یہاں سے ایس طرح سے لائک یہ ہم نے اس کے اوپر اپلائے کر دیا اسی طریقے سے ہم یہاں سے نیچے والے ہون کے اوپر بھی اس کو اپلائے کریں گے سو یہ ہم نے نیچے والے ہون کے اوپر بھی اس کو اپلائے کر دیا ہے سو یہ ہم نے کر دیا اس کے اوپر اپلائے یہاں سے آپ اپنے اکوڈ انگلیس کو سیٹ کر سکتے ہیں یعنی یہاں سے اس کے ایک شیپ بنا سکتے ہیں پروپر سو ہم یہاں سے اس کے سائز کو تھوڑا سا انکریز کر کے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں واضح طور پر نظر آئے سو یہ ہم نے یہاں پہ کر لیا یہ کرنے کے بعد again سائز کو ڈیکریز کریں گے اور یہاں سے اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے like ایسے سو یہ ہم نے اس کو سیٹ کر لیا ہے سیٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے again یہاں پہ normal والے option پہ کلک کریں گے یعنی layer mode کے اوپر اور اس کے بعد ہم یہاں سے soft light کر دیں گے سو یہ ہم نے soft light کیا soft light کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کرتے ہیں کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم بلر ٹول کے مدد سے اس طریقے سے اس کی جو سائیڈیں ہیں ان کو بلر کر دیں گے اس کے بعد بلر ٹول کے اندر ہی جو موجود ہے اس مرچ ٹول اس کو لیں گے اس کو لینے کے بعد ہم یہاں سے سلیکٹ کریں گے دوسری لیئر کو دوسری لیئر کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ایڈجیسٹ کر دیں گے تاکہ یہ ایک پروپر شیپ ہمیں نظر آئے لائک کیسے سو یہ ہم نے کر دیا یہ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر شارپن ٹول اپلائے کر سکتے ہیں سو یہ ہم نے تھوڑا سا شارپن ٹول اپلائے کر دیا شارپن ٹول اپلائے کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے کرتے ہیں اس کو زوم آؤٹ سو یہ ہم نے زوم آؤٹ کی زوم آؤٹ کہنے کے بعد ہم یہاں پہ ایک لائن لگا دیتے ہیں اس کے اندر تاکہ یہ جو فرق ہے یہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے سو ہم نے یہاں سے بلیک کلر کو سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ لائن لگا دیں گے سو یہ ہم نے یہاں پہ ایک لائن لگا دی سو لائن لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک اتنا ڈیفرنس ہے یعنی اس طریقے سے ان آپشن کا یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی پکچر کو اس طریقے سے کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی اس طرح سے اس کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اگر اس سے لیٹیڈ آپ کا کوئی قویشن ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو سو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھانکس ور واشنگ بیسٹ آف لگ